آئی ایم ایس سے ایک ارب ڈالر اضافی ریائیتی کرس کے حصول کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ ناؤتن پوٹے کی سبراہی میں آئی ایم ایف کا مشن آج پاکستان پہنچے گا ذرائع و سارت حضانہ کی مطابق باف کو روہ مالی سال کی پہلی سے ماہی کی کار کردیگی پر ریفنگ دی جائے گی باف توصیف اور سہولت پروگرام کے پہلے جائزے پر بات چیت نہیں کرے گا جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات پر گفتگو ہوگی پاکستان آئی ایم ایس سے ایک ارب ڈالر کی کلائمٹ فاننسنگ کی ایک بار پھر درخواست کرے گا جبکہ سوبوں کی جانب سے ذرائع آمدن پرٹیکس و سولی سے متعلق قانون سازی کا جائزہ لیا جائے گا ایف بی آر محصولات سمیت بیرونی فاننسنگ کے احداؤ پر بات چیت متوقع